فرنج سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ میں کیپکٹ میں جب یہ ویڈیو ایکسپورٹ کر رہا ہوں امپورٹ کر رہا ہوں تو فائل نوٹ سپورٹڈ کا پرابلم آ رہا ہے اگر اس قسم کا کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو کوئی میں بتا دوں کہ یہ دو وجہ سے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی فائل سکرین ریکارڈر سے ریکارڈ کی ہے جیسا کہ سکرین ریکارڈر اکثر کریٹر یوز کرتے ہیں ٹک ٹک کے لیے یا یوٹیوب کے لیے تو اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ جو فریش ہماری فائل ہوتی ہے ابھی ابھی جسے ہم نے سکرین ریکارڈنگ کی ہوتی ہے وہ فائل یہاں پہ کیپکٹ کی اپلیکیشن میں اپورٹ نہیں ہوتی اور اس کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کافی زیادی ایسی فائل سے انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں جو کیپکٹ کا جو اپلیکیشن ہے وہ انہیں سپورٹ نہیں کرتا ہے تو فرنڈس ان دونوں پرابلم کا ہے سلویشن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پروف کے ساتھ بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو ذرا سب اسکپ نہیں کرنا ساتھی اگر آپ اس چینل پر نہیں ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی الفول ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو چلیے فرنڈس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ سکرین ریکارڈنگ کرتے ہیں اور ان کی فائل کیپکٹ میں اپورٹ نہیں ہوتی تو آپ نے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے کوئی ویڈیو کنورٹر ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے ایک دفعہ اپنے موبائل فون کو ری سٹارٹ کر لینا ہے کیونکہ میں خود یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور ایکس ریکارڈر یوز کرتا ہوں تو مجھے بھی یہ پرابلم آتی ہے اس لیے میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا ایک ہی سلویشن ہے سب سے ایزی سلویشن یہ ہے آپ نے ریکارڈنگ کرنے کے بعد اگر آپ کی فائل کیپکٹ میں امپورٹ نہیں ہو رہی ہے آپ کو ایرر آ رہا ہے تو آپ نے اپنے موبائل فون کو ایک دفعہ ری سٹارٹ کر لینا ہے اس کے بعد 110% آپ کی پرابلم سالف ہو جائے گی اب وہ دوست جو سکرین ریکارڈر جوز نہیں کرتے انہیں میں اس کا سلویشن بتا دوں آپ نے ایک ویڈیو کنورٹر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہوگا اب آپ دوستوں کو یہ بتاؤں کوئی بھی اگر آپ کے پاس ایسی فائل ہے جو کہ آپ نے انٹرنیٹ سے ٹاؤنلوڈ کی ہے اور وہ آپ کو کیپکٹ کے اندر امپورٹ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ نے پلے سٹور پر آ جانا ہے پلے سٹور پر آنے کے بعد آپ نے سرچ کر لینا ہے ویڈیو کنورٹر ویڈیو کنورٹر سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ریزلٹس آئیں گے اس میں سیکنڈ نمبر پر آپ یہ لوگو بھی غور سے دیکھ لیں ویڈیو کنورٹر نام کی اپلیکیشن ہے جس پہ لکھاو ہے ویڈیو کنورٹر کمپریسر اور یہ فائل ہے انورس ڈوٹ اے آئی کمپنی کی تو یہاں پہ آپ نے ٹیپ کر کے اس اپلیکیشن کو انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوپن نہیں کرنا ہے اس فائل کو آپ نے جسٹ اس فائل پہ چلے جانا ہے جہاں پر بھی آپ کے فائل مینجر میں وہ فائل پڑھی ہے یا پھر کہیں پہ بھی پڑھی ہے آپ کے گیلری میں آپ نے جسٹ وہاں پہ چلے جانا ہے جیسے کہ یہاں پہ میرے پار یہ فیلال ایکس ریکوڈر میں پڑھی ہے تو یہاں سے آپ نے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے اس فائل کو شیئر کے بٹن پہ ٹیپ کرنا ہے شیئر کے بٹن پہ ٹیپ کریں گے تو آپ کے موبائل فون میں جتنی بھی اپلیکیشن سے ہیں ان کا اس قسم کا انٹر فیس آ جائے گا وہاں پہ آپ نے اس اپلیکیشن کا لوگو سرچ کر لینا ہے آپ کو یہ دکھائی دے گا کنورٹ اور نام کے فائل سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگو دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے اس سیلیکٹ کر لینا ہے اس اپلیکیشن کو تو فینٹس اس کے بعد آپ کی یہ فائل سیلیکٹ ہو کے اٹومیٹکلی اس ویڈیو کنورٹر میں آ جائے گی آپ نے زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے زیادہ چھے چھاڑ کچھ بھی نہ کیجئے گا جو ڈیفولٹ میں فورمیٹ ہے ایمپی فور اور ریزولیشن جو ہے آپ نے سیٹ کر لینا ہے جو کا ریزولیشن آپ کو اس فائل کا چاہیے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کنورٹ کے بٹن پہ ٹیپ کر لینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا آپشن کھل کے آ جائے گا یہاں پہ سٹارٹ ناؤ پہ ٹیپ کرنے سے پہلے آپ نے یہاں سے اس فائل کا ایسا یونیک نیم سیٹ کر لینا ہے کنورٹ ہونے کے بعد جو فائل آپ کے سامنے آئے گی اس کا ایسا یونیک نیم یہاں پہ سیٹ کر لینا ہے جو کے بعد میں آپ کو اپنے فائل مینجر یا موبائل فون میں دھونے میں آسانی ہو اس کے بعد فرنس یہاں پہ آپ نے سٹارٹ ناؤ کے بٹن پہ ٹیپ کر دینا ہے اور آپ کے سامنے ایک ایڈ اوپن ہو کے آ جائے گا ایڈ آپ نے دیکھ لینا ہے پانچ سیکنڈ کے ایڈ ہوگا اس کے بعد آپ نے یہاں سے کروس والے بٹن پہ ٹیپ کر کے سیٹ کو ہٹا دینا ہے جو کنورٹنگ ہوگی وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہوگی تو فرنس یہ جو کنورٹنگ ہے آپ کے جو فائل ہوتی ہے اس کے سائز بھی ڈیبینٹ کرتا ہے کہ کتنی جلدی کنورٹ ہو کے فائل آپ کو ملے گی تو آپ نے یہاں سے اوکی کے بٹن پہ ٹیپ کر دینا ہے اب فرنس اسی پانچ سیکنڈ کی ویڈیو ہم دوبارہ سے کیپ کٹ میں امپورٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہونے کے بعد کیپ کٹ میں امپورٹ ہو رہی ہے یا نہیں تو یہاں سے فرنس کیپ کٹ کے اپلیکیشن کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں یہاں سے پلس والے بٹن پہ ٹیپ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لیٹسٹ فائل ہم نے کنورٹ کی ہے پانچ سیکنڈ کی فائل ہے یہ ہمارے سامنے آ چکی ہے تو یہاں سے دوبارہ سے میں ایسے امپورٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فائل امپورٹ ہو کے آ چکی ہے اب یہ ایرر نہیں آنے والا ہے فرنس تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسندے کیا تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے سپورٹ ضرور کرنا ہے فرنس ملتا ہوں میں آپ سے نیکسٹ کسی ہیلپ فول ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی